سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نیب ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا گیا ذرائع کے مطابق آرڈیننس میں نیب کو انکوائری کی سطح پر ہی گرفتاری کا اختیار واپس دے دیا گیا خائم مقام صدر صادق سنجرانی نے نیب ترمیمی آرڈیننس پر دستخط کر دیئے نیب ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے قانون میں کل چھے ترامیم کی گئی ہیں آرڈیننس کے تحت نیب ملزم کا تیس دن کا جسمانی ریمان لیا جا سکے گا نیب ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا گیا اور ذرائع کے مطابق آرڈیننس میں نیب کو انکوائری کی سطح پر ہی گرفتاری کا اختیار واپس دے دیا گیا ہے قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے نیب ترمیمی آرڈیننس پر دستخط کر دیا ہیں نیب ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے قانون میں کل چھے ترامیم کی گئی ہیں آرڈیننس کے تحت نیب ملزم کا تیس دن کا جسمانی ریمان لی سکے گا ذرائع کے مطابق نیا نیب ترمیمی آرڈیننس فوری طور پر نافذ کر دیا گیا ہے جس میں کل چھے ترامیم کی گئی ہیں نئی ترامیم کے تحت نیب ملزم کے جسمانی ریمان کی مدد چودہ دن سے بڑھا کر تیس کر دی گئی ہے نیب کو انکوائری کی سطح پر ہی ملزم کی گرفتاری کے اختیار واپس دے جا گیا ہے کوئی ملزم نیب سے تعاون نہ کرے تو چیئرمنٹ وارڈ گرفتاری جاری کر سکے گا نئی آرڈیننس میں بارث ثبوت ملزم پر ڈال دیا گیا ہے اب نیب کے ملزم کو اپنی بے گناہی خود ثابت کرنا ہوگی موجودہ حکومت نے قانون سازی کر کے ملزم کے گرفتاری اور بارث ثبوت سمیت متعدد اختیارات ختم کر کے نیب کے ہاتھ باندھیے تھے جس کے باعث نیب کو کاروائی میں مشکلات پیش آتی تھی جس پر حکومت نے ریاستی داروں کی مشاورت سے نیب کے اختیارات میں اضافہ کر دیا ہے آمیر علیہ السرانہ ایکسپریس نیوز اسلام آباد اور مونسون بارشوں کا آغاز جلتھل ایک ہو گیا لاہور اسلام آباد اور گجراوالہ سمیت مری منسیرہ میں موسیرہ دار بارش تیز بارش کے باعث نشیبی علاقے زریاب ٹرافک کے روانی متاثر مری میں درخ سیاہوں کی گاڑی پر گر گیا تین افراد شدی زخمی گلیات روڈ پر دریا گلی کرنہ کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ پنجاب میں آٹھ جولائی تک بادل برسنے کی پیش گوئی اربن فرڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کراچی میں سات اور آٹھ جولائی کو بارش کا امکان ہے مونسون بارشوں کا آغاز ہو گیا جلتھل ایک ہو گیا لاہور اسلام آباد لگجراوالہ مری منسیرہ میں موسیرہ دار بارش تیز بارش کے باعث نشبی علاقے زیر آب آ گئے ٹرافکی روانی بھی متاثر ہوئی مری میں درخت سیاہوں کی گاڑی پر گر گیا تین افراد شدید زخمی گلیات روڈ پر دریا گلی کرنہ کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی بجلی کا شارٹ فال پانچ ہزار آٹھ سو چھپن میگا وارڈ کا ہو گیا ملک بھر میں آٹھ سے دس کھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید جانتے ہیں زیکم نکوی سے ملک میں گرمی بڑھنے سے لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی بجلی کا شارٹ فال پانچ ہزار آٹھ سو چھپن میگا وارڈ ہو گیا بجلی کی مجموعی پیداوار اکیس ہزار ایک سو چوالیس میگا وارڈ ہے جبکہ ملک بھر میں بجلی کی طلب ستائیس ہزار میگا وارڈ ہے پن بجلی کی پیداوار چھ ہزار تین سو تہتر میگا وارڈ ہے سرکاری تھرمل پاور پلانٹس سات سو بہتر میگا وارڈ بجلی پیدا کر رہے ہیں نیجی شعبے کے بجلی گھروں کی پیداوار دس ہزار ایک سو چھتیس میگا وارڈ ہے وینڈ پاور پلانٹس سے بجلی کی پیداوار پانچ سو چھتر میگا وارڈ ہے سولر بجلی گھروں کی پیداوار ایک سو پندرہ جبکہ بگاست سے 136 میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے نیوکلئر پاور پلانٹس کی پیداوار 3035 میگا وارٹ تک پہنچ گئی ذرائع کے مطابق بعض علاقوں میں فنی خرابیوں کے باعث لوڈ شیڈنگ کا دورانیا 14 گھنٹوں تک پہنچ گیا ہائی لاسز اور بجلی چوری کے علاقوں میں سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے زیگم نکوی ایکسپریس نیوز اسلام آباد آئی ایم ایف معاہدے کے مصبت اثرات سامنے آگئے پاکستان سٹاک ایکسچینج تاریخی اضافے کے ساتھ کھلنے کے صرف سات منٹ بعد ہی بالائی سرکٹ بریکر کے تحت ایک گھنٹے کے لیے سرگرمیاں موت تل ہو گئی ڈالر میں منتقل گیا گیا سرمایہ واپس آنا شروع ہو گیا جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو پچاسی روپے کا ہو گیا ریپورٹ کر رہے ہیں کراچی سے کاشف حسین آئی ایم ایف معاہدے کے پاکستانی معیشت پر مضبط اثرات پاکستان سٹاک ایکسچینج سے اچھی خبریں آنے لگیں حسز بازار دو ہزار دو سو اکتس پوائنٹس یعنی پانچ اشاریہ تین آٹھ فیصد کے تاریخی اضافے کے ساتھ کھلا انڈیکس میں پانچ فیصد یا اس سے زائد اضافے پر حسز کی قیمتوں میں یک دم اضافے کو روکنے کے لیے حفاظتی میکنیزم فال ہو گیا جس کے بعد مارکٹ میں کاروباری سرگرمیاں ایک گھنٹے کے لیے موتتل ہو گئیں ایک گھنٹے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری سرگرمیاں بحال ہوئیں تو مضبط رجحان برقرار رہا جس کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج کے ایسی ہنڈیٹ انڈیکس آٹھ ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انڈیکس 49,899 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا اس ویٹ میں نہیں توقع ہو تھے لیکن یہ تھا کہ یہ پورے ویک کا ڈیفالٹ کا خطرہ ٹلنے اور آئی ایم ایف مہایدے نے روپے کی قدر میں بھی اضافہ کر دیا صبح ہونے والی محدود لیندین کے دوران پانچ روپے کمی کے بعد ڈالر 280 روپے پر خریدا جبکہ 285 روپے میں فروغ کیا گیا سونے کی قیمت میں بھی پڑی کمی دیکھنے میں آئی مقامی صرافہ بازاروں میں فی طولہ سونے کی قیمت آٹھ ہزار آٹھ سو روپے کم ہوئی جس کے بعد فی طولہ قیمت دو لاکھ سات ہزار دو سو روپے پر آ گئی اور دس گنام سونے کی قیمت سات ہزار پانچ سو چوالیس روپے کی قمی سے ایک لاکھ ستتر ہزار چھ سو اکتالیس روپے پر آ گئی کاشف حسین ایکسپریس نیوز کراچی اور پزیر آدم شہباز شریف کہتے ہیں کہ اللہ کرے آئیم ایف سے یہ آخری ڈیل ہو قرآن پاک کی بحرومتی کے باقے پر او آئی سی کا ہنگامی اجلاس بلانے پر اتمنان ہے پاکستان او آئی سی اجلاس کی بھرپورت آئید کرتا ہے تفصیل بتا رہے ہیں قالد محمود وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں چباز شریف نے بتایا پاکستان کو گزشتہ پندرہ ماہ سے چیلنجنز کا سامنا ہے ملک کو درپیش مسائل حل کریں گے آئیم ایف کے ساتھ نو مہینے کا سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہوا تو تین ارب ڈالر ان نو ماہ میں پاکستان کو ملیں گے اور پہلی قسط جولائی میں ایک اشاریہ ایک بلن ڈالر کی ہوگی ایم ڈی آئیم ایف کرسلینہ جورجیوہ کا اور ان کی ٹیم کا اپنی طرف سے اور اپنی کابینہ کی طرف سے ان کا دل کی گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب سے دو بین ڈالر کو لانے میں ہمارے سپاہ سلار گکلیدی رول ہے وزیراعظم نے مزید کہا ہم حکومت میں ہوں یا نہ ہوں اگلے پندرہ سے بیس سال سب مل کر کام کریں گے تو ترقی ہمارے قدم چومے گی خالد محمود ایکسپرس نیوز اسلام آباد آئیم ایف کا اگزیکٹی بورڈ کا اجلاس بارہ جولائی کو طلب پاکستان کے لیے ایک آشارہ ایک ارب ڈالر کی پہلی قسط جاری ہوگی آئیم ایف کے مطابق معاہدہ پاکستان کی بیرونی ادائیوں کا دباؤ کم کرے گا آپ کو بتائیں کہ آئیم ایف اگزیکٹی بورڈ کا اجلاس بارہ جولائی کو طلب پاکستان کے لیے ایک آشارہ ایک ارب ڈالر کی پہلی قسط جاری ہوگی جبکہ آئیم ایف کے مطابق معاہدہ پاکستان کی بیرونی ادائیوں پر دباؤ کم کرے گا خبر یہ ہے کہ آئیم ایف اگزیکٹی بورڈ کا اجلاس بارہ جولائی کو طلب کر دیا گیا ہے اور پاکستان کے لیے ایک آشارہ ایک ارب ڈالر کی پہلی قسط جاری ہوگی آئیم ایف کے مطابق موہدہ پاکستان کی بیرونی ادائیوں کا دباؤ کم کرے گا آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاعہ سبارہ جولائی کو طلب آئی ایم ایف کی مطابق موہدہ پاکستان کی بیرونی ادائیوں کا دباؤ کم کرے گا موشتر کا نیوز کانفرنس میں کہا کہ جاپان کے ساتھ سمایہ کاری تجارت اور سیاحت میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھوٹو زرداری کی ٹوکیو میں جاپانی وزیراعظم سے ملاقات پاکستان اور جاپان کا شمسی طوانائی اور صاف پانی منصوبوں پر مل کر کام کرنے پر اتفاق وزیر خارجہ بلاول بھوٹو زرداری جاپانی حمد صرف سے ملے موشتر کا نیوز کانفرنس میں کہا کہ جاپان کے ساتھ سرمایہ کاری تجارت اور سیاحت میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں ادھر وزیر تلات سن شرجیل انام میمن نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمن کو ساکم رسار جیسے جج کی تلاش ہے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں شرجیل انام میمن نے کہا پی ٹی آئی چیئرمن کو ایسے ججز کی تلاش ہے جو ان کے حق میں غیر قانونی اور غیر آئینی احکامات جاری کریں اور بدلے میں رشوت کے عوض پی ٹی آئی کی پارٹی ٹکٹ بیچ سکیں شرجیل انام میمن کا مزید کہنا تھا کہ کپتان کھیل جیتنے کے لیے اپنے امپائرز چاہتا ہے